مرحمن الرحیم جی السلام علیکم اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ جی مہر رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے تو آج ہم دوستوں نے رکھی ہے افتاری افتار پارٹی ہم آج کریں گے تو اس کے لئے ہم آج افتاری بنائیں گے اور افتاری میں ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ بیف کا کورمہ بنائیں گے بالکل اتھنٹیک بیف کا کورمہ جیسے دیہاتو میں بنایا جاتا ہے ویسے بنائیں گے تو اس کے لئے آج ہمارے پاس کچھ سمان موجود ہے تو اس کا پراسز شروع کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو چلیے پراسز شروع کرتے ہیں اس کا تو الحمدللہ جی یہ ہمارے پاس کچھ بیف موجود ہے بیف جو ہم نے وہ پٹھ والا لیا ہے کیونکہ اس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں تھوڑی ہم نے اس میں چربی بھی لی ہے بھوٹیاں بھی ہے یہ ہڈیوں والا گوشت بھی ہے جو ہڈیوں کا مزہ ہوتا ہے نا وہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ جی پیاد ہم نے کاٹ لیا ہے درمینے سعید کے پیاد لیا ہے ہم نے ڈیڑ پوک اس کے علاوہ ایک پورٹ ٹماٹر ہے ہمارے پاس تھوڑی ثبت مرچ ہے یہ کچھ ہمارے پاس لہسن کے جوے ہیں یہ جو ہم ثابت استعمال کریں اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے نا لال مرچ نمک سب سے پہلے جو اس مہنہ وہ ہم جو ثابت لہسن ہے ہم اس میں وہ ڈالیں گے اس کے پیاد جی ہم جو اس مہنہ پیاد جو ہم نے کاٹے ہیں وہ ڈالیں گے پیاد کے بعد ہمارے پاس جو ٹماٹر اور ثابت مرچ ہے اسے بھی ہم ساتھ میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس انگریڈینٹس سے گرم مسالہ بگر ہے اس کے بعد ہم یہ ڈالیں گے اس میں اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی کے بعد اسے اچھی طرح حلا کی چولے پہ رکھ دیں گے اب جب اسے چولے پہ چڑھا دیں گے الحمدللہ جی ہر کی آنچ پہ اسے بیس پچیت منٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اب اسے ایک بار چیک کریں گے اور جو ادھر اس میں چمج بھی چلائیں گے چلائیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو دیکھیں جی اب یہ آدھے گھنٹے کے لئے جونے اسے دم پہ رکھ دیں گے اس کے بعد اسے چیک کریں گے اس کے پیار اور ٹاماتر مسالہ جو وغیرہ ہوگا ساب کا ساب جو انہیں اس میں حال ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد اس کو انہیں پھر چیک کریں گے اب یہ جی کسہ رہتی ہے اس میں دس پندرہ میٹھ اسے پھر دھاک کے پکائیں گے اس کے بعد دشتے ہیں گوشت ہمارا جی 50% جو ہے وہ گل چکا ہے الحمدللہ دس بارہ میٹھ اسے اور جو ہے وہ دھاک کر پکائیں گے انشاءاللہ جو رہنا پہر یہ ایٹی تو نینٹی پرسینٹ جو ہے کہنا یہ الحمدللہ کو کھو جائے گا الحمدللہ جی یہاں پہ دردرا جو ہے ہم نے دھنیا لے لے ہے اس کے بعد یہ کڑھائی گوشت مسالہ ہے یہ جو ہم نے کڑھائی میں دھا لیں اب یہاں پہ جو ہے نا ہم بیف کو چیک کر لیں گے کہ ہمارا جو بیف ہے وہ کتنا کل چکا ہے یہ دیکھیں جی بیف جو ہے وہ الحمدللہ 7 to 75% جو ہے وہ چکا کل چکا ہے جس پنگرامنٹ جی اور لے گا اس کے بعد اس میں بھی ڈالیں گے اور اس کے بہی دے گے الحمدللہ جی یہاں پہ آپ یہ ڈالیں گے تاکہ گھی جو ہے وہ اچھے طرح گوشت میں جلد ہو جائے اور گوشت ہے وہ اچھے طرح بھون بھی جائے ہم نے ڈال دیا ہے جی اب دس پنگرامنٹ جو ہے اسے بھونے ہی اچھے طرح سلسلہ سلسلہ اس سے ڈال دیا ہے ڈالدیا ہے ڈالدیا ہے ڈالدیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف جو ہے ناو کتنا مزے کا بنایا ہے الحمدللہ جی بیف جو خوش ہوئے وہ بہت ہی مزے کے روزہ جو ہے ہم نے افطار کر لیا ہے اب بیف جو ہے وہ دوست نماز بڑھیں گے ان کو بعد میں جو ہے وہ آمدلہ ہم کھانا کھائیں گے تو اگر میری ویڈیو پسند ہے تو مست لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اس بابرکت مہینے میں ہمارے لئے اور اپنے لئے دعا کو لازمی ہوں ان شاء اللہ اپنی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ